جو میرا سب سے پہلا جو تھا ہمارے پالیمانی کمیٹی پوری بیٹی تو میں نے کہا شکر اللہ حمدلیتا کیوں کہ یہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں میں بتا رہا ہوں کہ میری اتنی حیثیت یا اوقات نہیں تھی اللہ نے مجھے یہ جو ڈھائی سال مجھ سے چھٹے نہیں ہے اللہ نے مجھے ڈھائی سال دیئے تھے میں اس کے اوپر شکر گزار اور کرسی کی کوئی لالچ نہیں ہے انسان کی جیت کرسی کے ساتھ نہیں ہے انسان کی جو جیت کردار کے ساتھ ہے انسان کے ساتھ ہے میں اور میں کے خان تیرے جانسا خان تیرے جانسا خان تیرے جانسا کہ میں نے ویسے کبھی کوئی بات نہیں مانی آج مان لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے اداس اور مایوس نہیں ہونا ہے میں پہلے بھی ورکر تھا آج بھی ورکر ہوں کل بھی ورکر ہی رہوں گا میری جگہ پہ بھی ایک ورکر پی ٹی آئی کا ہی چیف منسٹر بنے گا اور پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی حکومت ادھر کنٹینیو کرے گی ان کو اصل میں پی ٹی آئی کا پتہ نہیں ہے ان کو پی ٹی آئی کی خمیر کا نہیں پتہ ہم ہماری جو سیاست ہے وہ کرسی یا اقتدار سے ہٹ کے ہم ایک نظریہ کے تحت خان کے ساتھ ہیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے خان کے ساتھ ہیں میں جو ہوا ہے جو کردار سامنے ہیں جنہوں نے کیا ہے میرے دل میں عدلیہ کی پہلے بھی عزت ہی ہے اور آج بھی میں اس فیصلے کے اوپر ابھی بہت کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری جد و جہت ہے یہ انشاءاللہ و تعالی کامیاب ہوگی میں رہتا ہوں یا نہیں رہتا یہ معنی نہیں رکھتا یہ ہمارا اہد ہے کہ خان کو لانا ہے کہ خان کو لانا ہے اور یہ آج ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ و تعالی یہ گلگت بلدستان پی ٹی آئی کا قلعہ ہے اور یہ ہم ثابت کر کے رہیں گے جو یہ سمجھتے ہیں یہاں سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اور خان کی تصویر ہٹائیں گے ان سے آخری دم تک ہم لڑتے رہیں گے اور میری تمام ورکز اور کارکنوں سے جو اپیل ہے کہ بلکل آپ نے پر امن رہنا ہے پر امن رہنا ہے ہماری جو آج کی آج کا جو فیصلہ ہوا ہماری فتح ہے مجھے کہا گیا اسمبلیان ڈیزولف کرو میں نے کہا کیوں ڈیزولف کروں کیونکہ ہم اس وقت اکثریت میں ہیں ہم دوبارہ الیکشن میں جا کے پھر ٹو تھاڈ میجارٹی کے لیے کوشش کریں گے اور جو آئین اور قانون کا گندہ کھیل انہوں نے پاکستان کے اندر کھیلا ہے تو یہاں پہ تو آئین اور قانون بھی نہیں ہے جس خطے میں قانون اور آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین نہیں ہے جہاں پہ آئین نہیں ہے وہاں پہ آئین گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اور میرا یہ پیغام ہے کہ یہ یاد رکھنا یہ گلگت بلتستان ہے یہاں کی تمہیں نہ سمجھے نہ تمہیں پہچان ہے اور یہاں کی عوام پہلی دفعہ پہلی دفعہ کھڑی ہوئی ہے ایک امید کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ یہ کون سی امید تھی کون سا جذبت تھا جب 1947 سے پہلے برزغیر پاک و ہند میں پاکستان کا وجود نہیں تھا لوگوں کی آنکھوں میں ایک چمک تھی ایک امید تھی ایک منزل تھی منزل کا نام پاکستان تھا ہمارے اباو اجداد نے جنگ لڑی اسی امید کہتے ہیں ڈنڈوں پتھروں سے ان پہاڑوں سے باہر جا کے ہم کس کے ساتھ الہاق کرتے ہیں لیکن ایک وہ امید تھی امید جو منزل تھی وہ پاکستان تھا آج بھی آج بھی وہ امید ایک شخص نے جگہی ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ امید جو ہے وہ منزل ہے دوبارہ یہی ملک پاکستان ہے کہ اس کی عظمت اس کی سربلندی اور جس کے لئے ہمارے اباو اجداد نے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیئے انشاءاللہ اس مقام پہ اس ملک کو پہنچا کے رکھیں گے اس کو جتائیں گے تو کچھ عرصے تو شاید ہفتہ ایک میں ریس کروں گا اور پھر جو بھار ہے جسم کا ایک بوجھ وہ ختم ہوگا آپ لوگ کی طرح آزادی سے پھریں گے مستی کریں گے اور اس تحریک کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ آپ کو میں نظر آنگا سمان پارک میں عمران خان کے ساتھ آپ کو میں نظر آنگا خان تیرے چونے والے جیری والے جیری والے اور میں سب سے زیادہ آج شکریہ ادا کروں گا ورکرز کا اپنے منسلس کا میں شکریہ ادا کیا انہوں نے میری بہت جیدہ سپورٹ کی آپ لوگ نے ہمیشہ میری سپورٹ کی اور جو میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں گلگت بلتستان کی عوام کا کہ یہ ایک بڑے فخر کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا ڈھائی سال کا میں نے اپنی کپیسٹی میں جتنی مجھے سمجھتی ہے میں نے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی اونس نیچ انسان سے ہوتی انسان خطا کا پتلہ ہے اگر کوئی کمی ہوئی تو مجھے امید ہے کہ جو میرے علاقے کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ مجھے ڈھائی سال پورا نہیں ملا جو ہمارا پورا پلان تھا لیکن مجھے فخر ہے کہ میں آپ میں نے آپ کی نمائندگی کی اور ہمیشہ یہ فخر مجھے رہے گا میرے پوری زندگی کہ میں آپ لوگوں کا چیف منصر تھا کیونکہ سب سے غیرتمند کو ہوں اور سب سے دلیر کو ہوں گلگت بلتستان کی یہ فخر میں سمجھتا ہوں میرے یہ بہت ہے اور اب اس سے جو ابھی جو میری کرسی ہے اس سے جب اب میں نکل رہا ہوں تو میں ایک بڑے عوضے پہ جا رہا ہوں اور وہ آپ لوگوں کا گلگت بلتستان کا شہری بننا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑے فخر کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ختم کر دیں گے کسی کی ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ یہ اللہ کی امانت تھی اللہ نے لی اللہ اسے بہت زیادہ دے گا تم لوگ آنکھیں کھلی رکھنا تم لوگ آنکھیں کھلی رکھنا اور دیکھتے جانا کہ کس کی سیاست اوپر جاتی ہے اور کس کی سیاست دفن ہوتی ہے آپ لوگوں نے جذبے کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں پورے جذبے کے ساتھ ہوں میں پورے جذبے کے ساتھ ہوں میں اتنے جذبے کے ساتھ شہد پورے ڈھائی سال میں نہیں تھا جو آج میں جذبے کے ساتھ ہوں تو تم لوگ جلسے کے ساتھ ہو ہو تو چلو گے خان کے ساتھ تحریک پہ چلو گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ